موسیقی اسلام علیکم آدھا آپ میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایناڑو گروپ چیرمن رامو جی راو کا آج 87 سال کی عمر میں ہوا دہانت سیاسی سماجی سندکار فلمی شخصیات اور عوام کی کسیر تعداد نے کیا ان کا آخری دیدار کل اتوار کو سرکاری عزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی آخری رسومات سعود کے سوپر اسٹار رجنی کانت نے رامو جی راو کی موت پر کیا صدمے کا اظہار کہا رامو جی راو کا ان کی زندگی میں ایک خاص مخام ہے اور وہ ان کے سر پرست ہیں میرک کے موقع پر دمے کے مریضوں کو نامپلی نمائش میدان میں کھلائی جا رہی مچھلی میں دوا اسیملی سپیکر پرساد کمار نے وزیر پنرم پر بھا کر کے ہمراہ کیا مچھلی پرساد تقسیم پروگرام کا آغاز خطار میں کھڑے نظام آباد کے ایک 65 سالہ شخص کی ہوئی موت وزیر جوپلی کرشنا راو نے ناغرجنا ساگر ہل کولنی میں بدھا ونم کا کیا دورہ کہا تلنگانہ کے بدھا ونم کو بین الاقوامی بدھ سیاہتی سرکٹ میں سر فیرست بنانے کی کی جائے گی کوشش کیٹی آر نے نیٹ امتحان میں مبینہ بے خائدگیوں کی تحقیقات کا کیا مطالبہ کہا مرکزی حکومت لاکھوں تلوبہ کے مستقبل سے جڑے اس معاملے پر فوری طور پر دے جواب اور اب خبروں کی تفصیل رامو جی فلم سٹی کے باری ایناڑو گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن چیرکوری رامو جی راو کا آج 87 سال کی عمر میں دہانت ہو گیا پتایا جا رہا ہے کہ پانچ جن کو انہیں سانس لینے میں دشواری کے باعث ہیدرباد کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں علاج کے دوران آج ہفتے کی صبح انہوں نے آخری سانس لی ان کی ناش فلم سٹی میں واقعے ان کے رہائشگاہ پر منتقل کر دی گئی جہاں سیاسی، سماجی، سندگار، فلمی شخصیات اور عوام کی قصیر تعداد پہنچ کر ان کا آخری دیدار کر رہی ہے واضح ہو کہ رامو جی راو کی پیدایش سولہ نومبر 1936 کو آندھا پردیش کے کرشنا زلے میں ہوئی تھی وہ بچپن سے ہی ایک منفرد اور تخلیخی انسان رہے انہوں نے تیلگو روزنامہ ایناڑو شروع کر کے سنسنی پیدا کر دی تھی جو اپنے آغاز کے چار تہائیوں کے اندر خارعین کی پسند بن چکا ہے رامو جی راو نے اردو زبان کے لیے بھی کافی خدمت کی انہوں نے تیلگو اور دیگر زبانوں کے نیوز چینل کے ساتھ ایناڑو اردو چینل ای ٹی وی اردو بھی شروع کیا جو کافی مقبول ہوا ان کے دہان کے خبر کے ساتھ ہی صدر جہموریہ وزرعظم ترنگانہ کے وزرعالہ سابق وزرعالہ آندھا پردیش کے وزرعالہ سابق آندھا پردیش کے وزرعالہ وہ دیگر سیاسی سخصیات صحافتی برادری اور فلمی ہستیوں نے تازیت کا اظہار کیا ہے سعود کے سوپر اسٹار رجنی کانت نے رامو جی راو کی موت پر صدمے کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ ان کے استاد اور ہمدرد رامو جی راو نہیں رہے انہوں نے کہا کہ رامو جی راو کو صحافت اور سینما کے میدان میں ایک تاریخ ساس کے طور پر جانا جاتا ہے رجنی کانت نے وضاحت کی کہ رامو جی راو کا ان کی زندگی میں ایک خاص مقام ہے وہ ان کے سرپرست رہے ہیں انہوں نے ان کی روح کو سکون کے لیے دعا کی سابق وزیر و بی آر ایس ایمیل ایٹی حریش راو نے آج رامو جی فلم سٹی میں ایناڈو گروپ کے سربراہ رامو جی راو کو خراج اخیلت پیش گیا انہوں نے کہا کہ رامو جی راو کی موت سے انہیں صدمہ پہنچا ہے نہ صرف تیلگو عوام بلکہ ملک کو ایسے شخص کی اشت ضرورت ہے ان کی زندگی ایک عام انسان کے طور پر شروع ہی اور سب کے لیے مثال بن گئی رامو جی راو جی راو کو خراج اخیلت پیش گیا نہ صرف نوہیں صرف نوہ کہبoire موسیقی 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 واضح ہوئی کہ رامو جی فلم سٹی اور ای ٹی وی نیٹ ورک کے سربراہ رامو جی راو کی آج شہر حیدرباد کے ایک ہسپیٹل میں علاج کے دوران موت ہو گئی تھی میرک کے موقع پر دمی کے مریضوں کو حیدرباد کے نام پلی نمائش میدان میں بطینی برادرز کی جانب سے دوائی کھلائی جا رہی ہے یہ پروگرام دو دن آج اور کل اتوار کو بھی جاری رہے گا آج ہفتے کو ریاستی اسیملی سپیکر گڑم پرسات کمار نے وزیر پر نمبر بھاگر کے ہمراہ مچھلی پرسات تقسیم کرنے کے اس پروگرام کا آخاز کیا اس موقع پر جیچ ایم سی میئر گدوالا ویجیل لکشمی رج سبا رکن انیل کمار یادف ایمل دانا مناغندر فشریس محکموں کے چیئرمن مٹو سائی کمار اور دیگر اہم خائطین موجود تھے اس دواء کے لیے ترینگانہ کے علاوہ مختلف مقامات سے بڑی تعداد میں مریض یہاں پہنچے ہیں جن کی سہولت کے لیے حکومت کی جانب سے ممکنہ اخدامات کیے گئے ہیں مرگشیرہ کارثی کی سمبندشی پرارمبان لہتو آنوائیتی کا پتھیری کٹும்ப سببھیلہ سار دیم لہو انہیک سماثرہ لگا اوچھیتا چاپا ممپیڈنے ماندو کارکیاں جرگتا ہوں دی ایرونز گوڑا نام پہلے اکزمیشن گراؤن لہو گوڑوں تلیںگانہ شاسر سبا سپیکر گارو کٹم پرساد گارو ہائدرمات مہیر ویجی لکشمی گارو گوڑوں شاسر سببھیل ماجی ماندری پیتزل ناگندر گارو راجسب سببھیل عنیل یادو گارو مٹو سائی گارو مہیش کمار گاوڑ گارو مہیش کمار گارو ویجی لکشمی گارو سپیکر گارو سائر تیو لہو کننگا پڑارم بز دیشنار இதی چالا کالنگا ای چاپا ممپیڈنے ویشواصل تولین مرگشیر رو دو چاپا ماندو اسکونے والے اسکونے والے اسکونے والے لے کونے والے اسکونے والے منا نوٹا یا بای سواثرہ لانچی کارکیاں پناسا ہوتا 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 چاپا ماندو پناسا ہوتا مانشدی ایسی 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 Вот بچے واللو وارکی پتیر سوذارلو کمت تاں کٹمم سببیل اندر کوڑا این فیش میڈسن ایبوڑا مو اینکر گوچھے رو اندر کوڑا مو پٹی کٹممم کارگلیشن سننی گوڑا وَلَا کنڈی راکہالا ساوکاریال کلوی جئیڈا مو پرموتھاں گوڑا انڈی راکہالا روانا تذیترا سانیٹریشن گاؤچو تلائیترانگ مصرشاک گاؤچو سانیٹریشن گاؤچو تلائیترانگ مصرشاک گاؤچو اسپتال لے جائے گیا جہاں ان کی موت واقع ہو گئی ان کی شناخت نظامباد زلے کے سیرکونڈا گاؤں کے راجنہ کے طور پر کی گئی ہے جو صوبہ سے ہی خطار میں کھڑے تھے حجوم بڑھتے ہی خطار میں مبینہ طور پر ہنگام آرائی ہوئی جس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گئے ان کے حیل خانہ اور موقع پر موجود دیگر افراد نے انہیں فوری قریبی اسپتال پہنچایا جہاں ان کی موت ہو گئی خوال نامے میں فلا لیں گے ایک بریک ملاقات ہو گی اس چھوٹے سبرک کے بعد موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب وزیر سیاحت و سخافت جوپل کرشنا راؤں نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے بدھا ونم کو بین الاقوامی بدھ سیاحتی سرکٹ میں سر فیرست بنانے کی کوشش کی جائے گی وزیر جوپل کرشنا راؤں نے ایم ایل اے جیوی ریڈی کے ساتھ آج ہفتے کو ناگجو نا ساگر ہل کولنی میں بدھا ونم کا دورہ کیا بدھا ونم پہنچنے والوں کا استقبال او ایس ڈی سودھان ریڈی اور بدھشت تجزیہ کا ڈاکٹر ای شیواناگی ریڈی نے کیا بادہ ازاں انہوں نے بدھ کے ختموں پر پھو چڑھائے اور بدھا ونم کا دورہ کیا ڈاکٹر ای شیواناگی ریڈی نے خائدین کو بدھا ونم کی خصوصیات کے بارے میں چانکاری دی اس موقع پر وزیر جوپل کرشنا راؤں نے بدھا ونم کے ترقیاتی کاموں کے پیش رفت اور وجہ ویہار میں بہتر سہولیات کی تخلیق کا بدھا ونم اور محکم سیاحت کے افسران کے ساتھ جائزہ لیا در ای شیئت کی تخلی además ڈاکٹر ای شیئتو động واش پیش بدنہ دی این من dzیشن کieß تک چین ڈاکٹر ای شیئت دنما ٹھ ہے دی دیکھو چون دنگ کی ڈاکٹر ای شیئت دنگ کی ڈاکٹر ای شیئت دنگ خور پیش ڈاکٹر ای شیئت دنگağı ملی راج کیا لیتے ہیں ملی راج کیا صدقا decreases خورتين ہائپنگ رجل لایضا اغن Lucas ذهszolار جدی قره شکریافت تعد بھی واtechnی، زندگی، دستگیز ، زندگی، وki ورادش senate میٹم ملی بستدار coffee ایجام میتری γانے موسیقی 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 سبا انیل کمار یادف تلنگان حج کمیٹی کے دیگر ارکان و عملہ موجود تھے جس کا عوضہ کینسل ہو گیا تھا جن کو فارم کریئر کر دیا گیا تھا پیسے نہیں بننے کی طور پر پھر اہلے خر حضرات نے ان کو مدد کیا ہماری ایو صاحب لیتر لکھ کر وہ جوڑے کا عوضہ منگا ہے یہ لوگ بھی اس کے اندر ساوار ہے اور ایک شخص کے وہاں پر باؤں کو مار لگا تھا تو حج کمیٹی اپنے خرچے سے ان کو واپس بلائے ان کے جگہ پر ان کے بھائی کو وہاں پر آوانہ کر دیا گیا اور ایک نظام بات کی حاجی کا وہاں انتخال ہوا تھا تو ان کے جگہ ان کے مورن کے لیے ان کے دیسرے بیٹوں کو یہاں سے آج اندر ساوار روانہ کیا جا رہا ہے ہم چوڑی سے گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں یہ بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اسٹیت حج کمیٹی کا کام کچھ اور ہے سنتل حج کمیٹی کا کام کچھ اور ہے حج مشن کا کام کچھ اور ہے سعودی گرمنٹ کا کام کچھ اور ہے جیسا کہ مینا میں خیمے لگاتے ہیں وہ سعودی گرمنٹ لگاتی ہے اور وہاں پر جو بللنگ سیلیکشن ہوتی ہے سوچی ورانی گئے تھے حج سے دو ٹل مہینے پہلے بللنگ سیلیکشن کمیٹی سنتل میندی افر منسٹی کے طور پر آتا ہے وہ بللنگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ وہاں پر ایر کے جو جیسا کہ فلائٹس بک پر آنا ہے وہ بھی سنتل حج کمیٹی کرتی ہے وہاں کا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی جو ہے سنتل حج کمیٹی کرتی ہے یعنی میرا جو افر دیگارٹمنٹ کرتا ہے کہ اس سے حج کمیٹی کا اسے وہ تعلق نہیں ہے پھر بھی ہمارے خادمی الحجاج ان آزمین کے ساتھ ہے ہر سال تیل سا آدمین پر ایک خادمی الحجاج ہوا کرتا تھا تیس سال دو سا آزمین پر ایک خادمی الحجاج ہے وہ وہاں پر ان کی رہنمائی کر رہے ہیں وہاں پر ان کی مدد کر رہے ہیں کسی سنگی کوئی تکلیف ہو تو سعجی گورنمنٹ سے ہو سی جی حج سے ہو یعنی سندل حج کمیٹی سے ہو وہ لوگ نمائندی کر رہے ہیں تاہی کہ ہمارے آزمین کو کسی سنگی کوئی تکلیف نہ آئیں سب آج جو حاجیاں جا رہے ہیں وہ صرف تیلنگانہ کی صرف تیلنگانہ کی حاجیاں ہیں جنگان میں حاجیاں یہاں سے آج جا رہے ہیں اور انتظامات کے بارے میں کچھ لوگوں کو خصاد ہے تو آپ کیا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ابھی پھرسی دوبارہ بتا رہا ہوں حج جو ہے تین چار یعنی جو دیکھیں حسندل حج کمیٹی سعودی گورنمنٹ میندی وفیر بینیسٹی اور حج کمیٹی جو سب کو ملکے آتا ہے یہاں ہمارا کام کو زہر ہے وہاں ہمارا کام کو زہر ہے حاجی پہنچ چکے ہیں ہمارے بارتوں میں بھی ہے برابر واقف ہے ہمارا جو خادم انداز ہے وہ ہمیں واقف کروا جب ہے اچوباس دو کی شگر بڑھ گئی تھی ان کے کونسے دعوی خانے میں ہمارا ویپس اپ گروپ بنایا گیا تمام خادم انداز کا کوئی بھی پیشن کوئی بھی دعوی خانہ لے جا رہا ہے تو اس گروپ میں جال رہا ہے کہ ایسا ہمیں جو دعوی خانے میں شریک کریں حتیٰ کہ ہمارے پاس جو زمزم پھلایا جا رہا ہے جو پانی بھی سرک کیا جا رہا ہے اس کے بھی ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں گے کامرنڈیز لے کے بانچ پھلا منڈل کے پانچ طلبہ کارتک تبسم وحیرہ سکینہ اور طوبہ نے نیٹ امتحان میں اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھا رینک حاصل کیا ہے آج کانگریس پارٹی کی جانب سے سابق وارڈ ممبر اکبر نے طلبہ کو اعزاز سے نوازا یہ طلبہ سرکاری سکونوں اور سرکاری کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے نیٹ میں نمائیہ رینک حاصل کیا ہے ان سب کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے اس موقع پر مسکورت طلبہ نے زیر تعلیم سرکاری سکول اور کالجوں کے اساتحظہ کا شکری آدھا کیا وہیں اساتحظہ کا کہنا تھا کہ ان طلبہ نے ثابت کر دیا کہ اگر وہ محنت کریں تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے انہوں نے خوشی کا احسار کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک تمناوں کا احسار کیا مستقبل کے لیے وزی ones کھوووووووووووووووووووو پہاڑی شریف پولیس نے دو چین سنیچرز کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے آٹھ تولے سونے اور تیس تولے چاندی کے زیورات ایک موٹر سائیکل اور دیگر اشیاء برامت کر لی یہ لوگ چار چین سنیچنگ اور ایک موٹر سائیکل سرخے کی واردات میں ملوث تھے مائشورم زون ڈی سی پی سونیتا ریڈی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملزمین کو میڈیا کے روبرو پیش کیا لازمانت میو 24 کو ایک کمپلینٹ آئے پہاڑی شریف پولیس ٹیشن میں ایک مہلا نام کلپنا بول کے کمپلینٹ دیئے جب وہ صبح میں چھ وزے اپنے بچوں کے ساتھ چھ بچوں کے ساتھ وارکنگ پہ مانکالٹو شمشاباد سرویس روڈ پہ وارکنگ پہ جب جا رہے تھے جب پھر unknown offenders دو آدمی ماس پہنگ کے ہیلمٹ لگا کے پھر بائک پہ آکے سناچنگ کے توہان کیوہار وہ کچھ ادھر مہلا سے تھوڑا جگڑا ہوا تھوڑا لگڑا ہوا تو پھر اس ایشو میں مہلا بھی ان سے ریسسٹ کرے وہ ایشو میں مہلا بھی کلپنا اور ان کے بچے لکشمی پرسلنا وہ بھی اپنڈس کو تھوڑا روپنے کی کوشش کرے تو اس ایشو میں چین تو سناچنگ کر کے وہ پائدل بائک چھوڑ کے بائک کے ساتھ ان کے ساتھ جو بھی وہ بیگ ہے وہ بیگ میں ان کا جو بھی چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے پھر پائدل باگ کے چھلے گئے دو آفینڈرز immediately جو سی پی ساب کے انسٹرکشنز کے انسار جو گراویٹی کا سناچنگ کا ایشو کا گراویٹی کے انسار immediately three teams انسپیکٹر کے leadership میں ایک SHO پہاڈی شریف اور گروہ ریٹی دی آئی پہاڈی شریف سودیر اور مہیشورم انسپیکٹر وینگٹیشورلو ACP لکشمیکانت مہیشورم کے انڈر three teams بنا کے ان کے ساتھ crime teams بنا کے immediately field پہ بیجے 360 degrees analysis کر کے جہاں بھی previous offenders کا history رہتا اور جہاں جس کا ایمو یہ ہے کہ یہ offense ایک unknown جگہ میں isolated جگہ میں کسی کو select کر کے ریکی کر کے پھر چلی پوڈر پانے میں ملا کے پھر موکے ڈال کے attention diversion کر کے جو بھی valuable چیز رہتا ان کو لے کے جاتے اور اگر کوئی resist کرے تو پھر stick یا کچھ ان کے ہاتھ میں آئے تو ان کو مارتے بھی زلہ ورنگل کی ڈامیرا پولیس نے ٹاسفوز کے ساتھ مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے تین بین ریاستی گانجہ گانجہ حضب کر لیا ورنگل پولیس کمیشنر امبر کشور جھا نے اس گرفتاری سمتالیخ میڈیا کو تفصیلات بتائی ای روز دامیرا پولیس ٹاسفوز پریدی لو ورث 50 لاکس 192 kg گانجہ سی چیڑ جرگی ای اکیوز کڑا پٹکوڑا جرگی ای 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 ویدنگا ویرے چوٹ لو کڑا منا ٹیمز ریڈی اکڑا کڑا منا کو انفورمیشن اونٹے تپکون نارکوٹک سبسٹانس منا اکیوز پولیس ویفو انٹوں دی می اندر تو ریکویسٹ اندی اکڑا می دگر انفورمیشن سنٹے ای ویدنگا بیابارم نرکوٹک سبسٹانس منا تو سیر چین تپکون منا منا ٹاف ایکشن چیز کیس ریسٹر چیز آخر ایک نظر ہیڈلائنز پر ایناڑو گروپ چیرمن رامو جی راؤ کا آج ستیاسی سال کی عمر میں ہوا دہان سیاسی سماجی سندکار فلمی شخصیات اور عوام کی قصیر تعداد نے کیا ان کا آخری دیدار کل اتوار کو سرکار عزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی آخری رسومات سعود کے سپر سٹار رجنی کانت نے رامو جی راؤ کی موت پر کیا صدمے کا اظہار کہا رامو جی راؤ کا ان کی زندگی میں ایک خاص مخام ہے اور وہ ان کے سر پرست ہیں مرک کے موقع پر دمے کے مریضوں کو نامپلی نمائش مدان میں کھلائی جا رہی مچھلی میں دوا اسیم لی سپیکر پرساد کمار وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے ناغرجنا ساغر ہیل کولنی میں بدھا ونم کا کیا دورہ کہا تلنگانہ کہ بدھا ونم کو بینو لخوامی بدھ سیاہتی سرکٹ میں سر فیرست بنانے کی کی جائے گی کوشش کٹی آر نے نیٹ امتحان میں مبینہ بے خائدگیوں کی تحقیخات کا کیا مطالبہ کہا مرکزی حکومت لاکھوں دلوہ کے مستقبل سے جڑے اس معاملے پر فوری طور پر دے جواب خوینا میں میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے بی بین نیوز یوٹیوب اور فیس بک کر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے